میں ہاتھ چھوٹے بہت کرتا ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی خطہ ہو جائے تو برائے مہربانی مجھے معاف کرے گا ایک دور پڑے محمد وآلہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وسلم جس میں ہارے کائنات اپنے حبید کو حکم دی رہا ہے کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی عجل رسالت نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت دار سے محبت کرو میں اس مجلس میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں آشورہ سے کیا کیا عبت حاصل ہوتی ہے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیوں کیا ان کا قیام کرنے کا مقصد کیا تھا ایک مثال سنیے دریا کا بہت ایک فترتی چیز ہے اس کو موڑا نہیں جا سکتا لیکن بعض بیورکوب انسان ایسے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ دریا کو اتر سے دکھن کے بجائے دکھن سے اتر کی طرح جائے جائے یہ نمکن سی بات ہے اور یہ دریا کی فترت ہے اور فترت سے مقاملہ کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے دریا میں تو یہ بات کمائی جا سکتی لیکن انسان کی زندگی میں اکثر اوقات ایسا ہوتا رہتا ہے اللہ نے انسان کو ایک راستہ بتا دیا اور کہہ دیا کہ اگر تم اس راستے پر چلو گے تو تم دنیا میں کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب اور اگر تم اس راستے سے ہٹ گئے تو تمہاری دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد بے شاید بے شاید آزیز آنم حضرم آج کل کے لوگوں نے عدب اخلاق کو ایک دن مزاق سمجھ دیا ہے نا تو بزرگوں کی عزت بلکہ بزرگوں کی عزت کی جگہ ہزی مزاق نے لے لی ہے آج کی عورتیں آفیس جا رہی ہے اور مرد گھر میں آکر بیٹھ گئے ہیں عزیز آنم حضرم یہ اُلٹی گنگہ یہاں تک بہی کہ ہر اخلاقی چیز بد اخلاقی سمجھ جانے لگی اور ہر انسان اخلاق کو برا سوالی لگا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انسان آج پریشان میں مطلع ہو گیا عزیز آنم حضرم اگر کسی انسان کا پہلے کوئی نقصان ہو جائے کرتا تھا تو وہ اس چیز پر اکسوس کرتا تھا لیکن آج کے دکاندار بیما کمپنیوں کو اپنا مال بیٹھ دیتے ہیں اور انہیں کوئی اکسوس نہیں ہوتا عزیز آنم حضرم کل کا انسان اپنے جوان بیٹے کے مر جانے پر بہت زیادہ گریہ کیا کرتا تھا لیکن آج کل کے انسان ڈاکٹر کی مدد کے ذریعے اپنے اولاد کا سرسلہ ختم کراتے ہیں لیکن انہیں کوئی اخسوس نہیں ہوتا کر اگر لڑکی گھر سے بہاں نکل جایا کرتی تھی تو اس کا باق معاشرے کو اپنی صورت بکھانے کے لائک دی رہتا تھا اور آج کل کے مابا کالیج میں اپنی لڑکیوں کو لڑکوں کے بیغم میں بکھانے بکھانے خوش ہوتے ہیں ایک جوڑ پڑے محمد وآلہ آج عورت کو وہ کام دیے جا رہے ہیں جو بڑے بڑے کام پر انسان بھی کر سکتے عورتیں آج فوجوں بھرتی ہو رہی ہیں لیکن عورت ہے جو اس کو اپنی ترقی سمجھتی ہے کل کا انسان کھڑ ہو کر پشام کرنے کو ایک سمجھتا تھا اگر اس کے کپڑے پر پشام کا ایک کترہ بھی آ جاتا تھا تو جب تک وہ اس کو پاک نہیں کر دیتا تھا جب تک اس کو سکون نہیں ملتا تھا اور آج کے شریک انسان کھڑ ہو کر پشام کرنے کو ہی اپنی ترقی سمجھتے ہیں کل جو انسان شراب پیتا تھا جوہ کھیلتا تھا اس کو ضلط کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور آج انہی شراب کے پیسوں سے انہی جوہوں کے پیسوں سے بلٹنگیں بنایا جا رہی ہیں اور گھروں میں شراب کی بہت سجا جا رہی ہیں کل دوسرے کے مان کھانے والے کو چور کہا جاتا تھا ڈاکو کہا جاتا تھا اور آج خونگ سوا سکات نہ دینے والے کو اللہ کا بہت بڑا ملتگی بندہ کھا جاتا ہے ایک گروپ بڑے محمد وآلہ اللہ کا بہت بڑے محمد وآلہ ازان و حضرہ کل کی مسجدیں مسلمانوں سے بھڑی رہتی تھی آج کی مسجدیں ویران پڑی رہتی ہیں یہ سب کیوں ہرا ہے کیا ہم نے کبھی اس پر غور کیا اگر ہم اس پر غور کرتے تو واقعی میں آج ایسا نہ ہوتا آج کل کی لوگ نماز سے دوبھال رہے ہیں نہ قرآن سے مطلب نہ نماز سے مطلب جبکی جب امام حسین وقت آخر جا رہے تھے تو اپنی بہن زینب سے کہا اے بہن زینب مجھے کبھی نماز شب میں پراموش نہ کرنا دیکھئے امام نے بھی یہی کہا تھا کہ بہن زینب مجھے کبھی نماز شب میں پراموش نہ کرنا امام حسین نے یہ تو نہیں کہا کہ بہن زینب اس دن مجھ پر آسو پر آیا بلکہ یہ بھی کہا کہ بہن زینب مجھے نماز شب میں پراموش نہ کرنا آئیے دیکھئے ہمارے چھوٹ امام کی زندگی کہ صرف انہوں نے قرب اور مالو پر رویا نہیں بلکہ انہوں نے کی وعدت کو اور عزاداری کو ساتھ لے کر چلے لیکن ہم ہیں صرف اپنے ساتھ انداری کر چلتے ہیں نماز سے کوئی رابطہ نہیں جبکہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص میری مجھے اس میں آئے اور مجھے روئے لیکن وہ نماز نہ ہوئے تو گویا اس نے میرے سر پر خنجل چلایا کیا ہم اپنے ایمان بھی گذر پر خنجل چلائیں گے ہم کہتے ہیں ہم علی والے ہیں بے شک ہم علی والے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کیا کبھی بے نمازی بھی علی والے ہوتے ہیں کیا محض اللہ مولا علی نماز نہیں پڑھتے تھے اگر پڑھتے تھے تو آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے ایک گروپ پڑھیں محمد وآلہ حسین علیہ السلام ہمیں جو آشورت سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ دین کی حفاظت کے لئے فضلہ کاری ضروری ہے ہمیں جو آشورت سبق جو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ قرآن کی رہا میں سب کچھ رٹا دیا جائے عزدان حضرم ہمیں جو آشورت سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ دین کی دفاع کے لئے بصیرت بھی ضرورت ہے بے بصیرت تو دھوٹا کھایا تھے ہیں اور کسی کی بھی طرح تاریخ کر لیتے ہیں مثلاً ابن زیاد کے لشکر میں نہ تو کوئی فاجر تھا نہ تو کوئی فاسق تھا صرف بے بصیرت لوگ تھے تو عزدان حضرم آشورت جو ہے صرف ایک درس کا نام نہیں ہے بلکہ عبرت کا بھی نام ہے انسان کو چاہیے کہ وہ تاریخ پر روشی ڈالے اور دیکھیں کونسی چیز ہمیں کس چیز سے روک رہی ہے اور کونسی چیز ہمیں کس چیز سے کرنے کا حکم دے رہی ہے مثلاً آپ ایک روش سے گدرے آپ نے دیکھا کہ ایک گاڑی ہے جو کچھ نہیں بڑی ہے تو آپ بھاں ضرور رکھیں گے تاکہ آپ کو عبرت حاصل ہو جائے کہ یہ گاڑی کا ایکسینٹ کیسے ہوا آیا یہ غلطی اس گاڑی کی ہے یا دوسرے والے گاڑی کی غلطی ہے کیوں ہم نے یہاں پر رکھیں تاکہ ہمیں عبرت حاصل ہو جائے کہ ہمارا غلطی کس کی ہے تو عزیز آنم اترم عبرت کا منظر جو ہے وہ یہاں پر ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیئے کہ رسول اللہ کے 55 ساتھ بار کہ ہمیں حسین السلام کو مدینہ میں کیوں نہیں رہنے دیا گیا اگر یہ بات ایک ہزار ساتھ بات ہو دی تو بھی ٹھیک تھا لیکن رسول اللہ کے 55 ساتھ باتیں کیوں ہوا غور کی منزل ہے جب امام حسین السلام کو مدینہ میں اہنے نہ دے گیا تو امام حسین السلام نے فیصلہ کر لیا کہ اب مجھے مدینہ چھوڑ کر کربلا جانا پڑے گا اور وہاں پر اپنا دین نانا کا دین بسانا ہے امام حسین السلام میں ایک سواد یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین السلام نے قیام کیوں کیا صرف امام حسین السلام نے قیام کیوں کیا اس سے پہلے مولا علی نے قیام کیوں نہیں کیا رسول خود نے قیام کیوں نہیں کیا امام حسین السلام نے قیام کیوں نہیں کیا کہ مازلتہ وہ امام نہیں تھے اگر امام تھے تو انہوں نے قیام کیوں نہیں کیا سنئے جواب اس وقت جب مولا علی کا دور زمانہ تھا تو اس وقت محابیہ کی حکومت تھی اگر اس وقت مولا علی قیام کرتے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ دنیا بہت زیادہ درست پر پڑ چکی تھی صرف ان کا حون پہا جاتا اور کسی پر کوئی اثر نہیں پڑتا جب امام حسین السلام کا دور زمانہ آیا تو اس وقت یزید کی حکومت تھی جب یزید نے امام حسین السلام کو اپنے دربار میں بھلایا اور کہا اے حسین یا تو آپ میری بیعت کر لیجئے ونما آپ کا سلکان کر دوں گا تو امام نے کیا جواب دیا سنئے امام حسین علیہ السلام نے کہا اے یزید مجھ جیسا تیرے جیسی بھی بیعت نہیں کر سکتا اے توٹ پڑے محمد والے اللہ امام صلی اللہ محمد والے محمد اے حسین محطرم کیا امام حسین نے قیام شہید ہونے کیلئے کیا تھا؟ کیا امام حسین علیہ السلام نے قیام اس لئے کیا تھا؟ تاکہ اُن حکومت میں جائے؟ نہیں امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا لوگ اس لئے کیلئے تاکہ لوگ دین اسلام کو سمجھیں اور اس عظیم قربانی کو سمجھیں بس ارداروں مجھ سے فرمائش کی گئی ہے کہ آج مولا عباس کے مسائب پڑے جائیں ارداروں جب ایک مرتبہ مولا عباس حسین علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں آقا مجھے مرنے کی اجازت ہے ازاداروں جیسے امام حسین علیہ السلام نے یہ سنا ہے تو امام حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ کام کیا اور کہا کہ آقا تم تو میں لشکر کے علاقات ایک مرتبہ مولا عباس کے ذہنے طرف دیکھا ایک مرتبہ بھائی طرف دیکھا جب کوئی نظر نہیں آیا تو مولا عباس کہتے ہیں آقا اب وہ لشکری کے ہاں جسے پڑے دارے کر دیں ازاداروں جن میں مرتبہ سے علیہ السلام علیہ السلام کی آوازیں تو امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں اے بھئیہ میں تمہیں چند کرنے کی اجازت تو نہیں لے سکتا صرف اتنا کر دو کہ ان بچوں کیلئے پانی کی سبیل کر دیں ازاداروں جنابی حسین علیہ السلام نے مشکیدہ لیا بھوڑے پر سوال ہوئے اور فران پر پہنچے پانی کو مشکید میں بھرا اور ہاتھوں میں پانی لیا اس کو فورا پھیک دیا ازبے باپا جب ہی دیکھا تو ازبے باپا نے کہا اے آقا آباز آپ نے یہ پانی کیوں پھیک دیا تو عدداروں مولا آباز کہتے ہیں اے ازبے باپا علی کا لال کشنا دہن ہے سکینہ پیاسی ہے اللہ میں پانی کیسے پی سکتا ہوں تو ایک مرتبہ مولا آباز کہتے ہیں اے ازبے باپا تو تو پانی پھلے اے ازبے باپا کہتا ہے آقا مجھے معلوم ہے آقا مجھے یقین ہے کہ یہ پانی خیبوں تک نہیں پہنچ پائے گا اے ازبے باپا بنے مولا آباز پر مولا آباز کی کپڑ پر پانی پھیکا تو مولا آباز کہتے ہیں اے اے ازبے باپا تو نے کیا کیا تو اے ازبے باپا کہتا ہے مانگا تھا پانی ننگے سے ہاتھوں کو جھوڑ کر شہزاد کو پھلائی ہو کپڑے ہی جھوڑ کر آدادارو ایک مرتبہ مولا آباز تیزی سے خیان کی طرح پڑے ہیں ارے ایک شکی نے ایسا بات کیا یہ آباز کا دہنا بازو قرم ہو گیا آدادارو جنرے کے پھر مولا آباز خیان کی طرح پڑ پڑے ہیں کہ ایک شکی نے ایسا بات کیا آدھی حباز کا بائے آباز اٹھان ہو گیا جنرے سے مولا آباز نے مشکی سے کو داتوں میں سوارا اور ایسے میں ایک شکی نے زہ پہنوں دیر مارا جو مشکی سے پڑے جگا آباز کی آس ٹوٹ گئی آدادارو انہ میں مولا آباز کے سر پڑ ایک شکی نے ایسا کو دمارا یہ حباز سے زید پر سمنا نکیا زمین پڑا جیت آتے ہیں اور کہتے ہیں آقا میری ملد کو آئیے آدادارو آج آر روئیے آج ساتھ مہد رکھیں آج پریحاشی پر تاری بند کر دیا گیا آدادارو جنگولا بلاس کہتے ہیں آقا میری ملد کو آئیے تو ایک ملدبہ جنرے محمد صحیح اسلام نے یہ آباز ہوئی جنرے محمد صحیح اسلام کہتے ہیں ایسا میں، ایسا ایسا کھلو جو خرمہ چلوں حضار رہو جب عجمانا حسینؑ جب عباس کے ناشے بچھا رہے گئے تو دو مرتبہ چکے میں نے یہ کنے کا ہو کہ حسینؑ کو اب مردمہ چکے ایک مرتبہ اس نے چکے کہ اب فرما حسینؑ ابفاس کا ایک باز اٹھایا دوسرے مرتبہ چکے تو اب اپنی حسینؑ ابفاس کا دوسرا باز اٹھایا اٹھے وہ نا ہے عباس کے ناش پر آئے اور کہا کہ یہ عباس اے اللہ ویہا اٹھ کرو کہتے ہیں اے آقا میرے سے دو وصیت ہیں کہا ہے کیا وصیت ہے کہا آقا ایک میری وصیت یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں جاہتا ہی باتے آپ کی چہرے بھی زیادہ کروں مگر کیا کروں میرے ایک آگ میں خون جمع ہے دوسری آگ میں تین پہ بست ہے امام حسین اسلام نے آگ کا خون صاف کیا وہاں عباس نے امام حسین اسلام کہتے ہیں اے بھائیہ آپ کی دوسری وصیت کیا ہے تو اٹھنا میں عباس کہتے ہیں آقا میری ناشتوں کے ملے دے جائیے گا میں سکی ایسے شہر میں جاؤں اداداروں ایک مجمع امام حسین اسلام کہتے ہیں اے بھائیہ میری بھی ایک فصیت ہے لیکن عباس کہتے ہیں آگا آپ کی کیا فصیت ہے اے امام حسین اسلام نے کہا اے عباس کب تو مجھ سے پہلے جہی نہ جا رہے ہو تو میرے باپ بھی نہ لگو میرا سلام کہہ لگو اور احمد آباد بست کہہ دینا اے عباس تمہارا بات میں گناہ میں گناہ ہوا ہے عزا نا رو فلاف باز کی رو جنت کو پرواز کر گئی تو ایمان حسین اسلام رشن پڑھ گئے تو درامی آلیت بن سمجھا آئے بابا کی رو میں جنت کو پرواز کر گئی جنت سے درامی آلیت بن ایمان حسین سمارا اور کا بابا جنت سے ایک روز جلی اور نہ ساری بیپیاں بہانا جائیں گی آزادارو بس اتنا سننا تھا کہ درام حسین اسلام کیا سمجھے ہیں کہ ترامی آلیت بن سمجھے ہیں اپنی چٹا کا لاشا کھائی ہے ترامی آلیت بن سمجھے کا بابا چٹا کا لاشا مُٹھنی کا بھی تیرا ہے چٹا کی لاش کے تُپریہ ہو چکے ہیں آزادارو بائمان حسین کا صرف بیٹا مشکی نوارا جنت کی تراث چلو بس اتنا رو ترامی آلیت بن مشکی نواریا اور آلیت ایمان جنت کی تراث پڑے سکھی رہنیت کا سکینہ کہتے ہیں اے بلی حاشر کے بچوں میرے کچھا پانی نے آئی اب تو آئے پیاس پر جائی اب تم پیاس نہیں ہوگے حضا دارو جب جنابی آریان بابا بلک کریم نے قرار تو جنابی سکینہ ایک مندبہ کہتے ہیں اے بابا میرے کچھا کیوں نہیں آئے تو دارو ایک مندبہ جب اے امام حسنہ سلام کیتے ہیں اے بے دین مہارے جاچا شہیر ہو گئے ادا دارو ایک مندبہ سکینہ چلکانے کیا گئے اے جاچا مجھے پانی نہیں چاہیے اللہ 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 اللہ